بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گرانڈز کی جو مسائل ہیں وہ اپنے پرگرام میں جو ہے ڈسکس کرے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈی پر موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے سید شہزاد غزہ صاحب موجود ہیں جو شوشل ورکر ہیں بڑا زبدست کام کر رہے ہیں کراچی میں مختلف گرانڈز پر کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں عمران میزان صاحب جو سینئر صاحب ہی ہیں شوشل ورکر ہیں جس طرح آپ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور خاص کر کراچی کے اندر تو بڑی خدمات ہے آپ کی اور آپ جس طرح گرانڈز کو لے کے چل رہے ہیں جو مختلف بدحالی کے گرانڈز ہو چکے ہیں اس پہ آپ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کتنا جو وقت ہے آپ اس کو سرف کرتے ہیں جو کام گورنمنٹس کو کرنا چاہیے وہ آپ کرتے دکھائی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اور مہین میں آپ کے چینل کا اور آپ کے پرگرام کو جو ہے خوشحاب دن کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھ سے ناچیس کو آج اپنے پرگرام میں آپ نے بلایا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ستر پیچھتر سالوں میں دن با دن جو ہمارا ملک پیشے آتا رہا اسپورٹ کے حوالے سے بھی جو ہے پیشے بہت پیشے ہو گیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے میں خود سپرسٹار کے کلپ سے کھیلتا رہا ہوں وہ کلپ کی جو ہے میں اور میرے کزن وغیرہ جو ہے اس کے نمائندی کرتے رہے ہیں اور ہم وہ آخری میں سمجھوں گا میں وہ آخری لوگ ہیں جو جن کو یہ پارک ملے اور گرونڈ ملے ہمارے بعد آنے والی جو بچے تھے وہ جو ہے ان کو نہ سمال سکیں پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سارا کردار جو ہے ہماری تمام پولٹیکل پارٹی کا اس میں ملک حصہ رہا جو گرونڈوں پر قبضے ہوئے جو گرونڈ جو ہے اب ختم ہو گئے ہم تو وہ آخری لوگ تھے کہ ہم لوگوں کو گرونڈ ملے ہوئے تھے پہلے ہمارے میچس ہوتے تھے تو جو ہے ہم جو ہے سکون سے جو ہے اپنے اپنے کلپ تھے جا کے کھیل لے تھے ایک دوسرے سے آج کراچی کے اندر جو ہے گرونڈ دیں گے گتوں کے جو ہے میدان بن گئے ہیں کہ اب وہ گتے بچھاتے ہیں ان گرونڈوں کا بچے کھیل نہیں سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے جو مختلف جو ہے اکیٹمنٹ ہیں انہوں کے گرونڈ ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے یہ کرائے پہ ملتے ہیں تو وہ جو ٹیلنڈ تھا جو ہمارے شہر سے نکلتا تھا وہ اب نکلتا ہوا جو ہے بہت مشکل سے نظر آ رہا ہے اچھا شہزاد صاحب ٹیلنڈ کی بات ہو رہی تو عمران سے بھی بات کرتے ہیں عمران ٹیلنڈ کی جس طرح بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سے ہاکی کی آلمپین موجود ہیں کرکٹیس موجود ہیں کرانچی سے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کرانچی سے ٹیلنڈ بھی نکل کر نہیں آ رہا اس کی بیسک وجہ کیا ہے کیونکہ آپ بہت سے گرونڈ پر بھی جاتے ہیں وہاں ورک بھی کرتے ہیں مختلف پارک پر جاتے ہیں جو بدالی کی شہر اس پہ بھی ریپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنڈے کا دن ہے وہ افسر بچے جو گرونڈ نہ ہونے کے باعث وہ گلیوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں اس پہ کیا گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مہین بھائی آپ کا بہت شکریہ وینیس نیوز کا کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک کے لیے آپ نے ادھر اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا دیکھیں مہین بھائی شہر قائد میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے یا ہم ٹینس یا ہم جو ہے جمینیسٹک وغیرہ کے پروگرام دیکھتے تھے اور کھیلتے تھے جلچسپ ہوتا تھا شوق ہوتا تھا لیکن اب جو ہے بدقسمتی سے میں کہوں گا مہین بھائی کے ہمارے جو شہر قائد کے جو گراؤنڈ سے نا وہ اب پارکنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں پارکنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں قبضہ مافیا نے جو ہے وہ گراؤنڈ کوئی بھی گراؤنڈ نہیں چھوڑا اور جو ہمارے جو یوت خاص طور پر میں کہوں گا ہمارے جو جو جوانے جو کے کرکٹ کا بڑا شوق رکھتے تھے شہر قائد میں اچھے اچھے کھلاڑی جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے نا میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے کٹ جو ہے وہ توڑ دیئے ہیں جلا دیئے ہیں کیونکہ نظرانداز کر دیا جاتا ہے اچھے نظرانداز کی بات ہو رہی ہے امران تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ جو بند ہو گئے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے کھلاڑیوں کو دیکھیں بالکل ہو رہا ہے پہلے جو ہے اکیڈمی ہوتی تھی یو بی ایل وغیرہ جو ہے مختلف اکیڈمی ہوتی تھی جس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے دلچسپ رکھتے تھے دلچسپی ہوتی تھی وہ جاتے تھے اپنے پیرنٹس کو کہتے تھے کہ مجھے اس اکیڈمی میں حصہ لینا ہے تاکہ میں پاکستان کے لیے اچھا کھیل سکوں اپنا نام روشن کروں اپنے ملک کا نام روشن کروں لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا ہمارے جو ملک میں جو ہے خاص طور پر کراچی کو جو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے میلٹ نام کی چیز ہمارے کراچی میں ہمارے ملک میں نہیں رہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرچی آپ جانتے ہیں سفارش پرچی اس کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اچھے اچھے کھلاڑی جو ہیں وہ کراچی کے بلکل نظر انداز کر دیا گئے ہیں انہوں نے اب کرکٹ اسپورٹس جو ہے وہ چھوڑ دیا انہوں نے لیکن مہیند بھائی میں آپ کا اور وینس کا بھی ایک بات تو ہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیئے گا ہم ایک عظم لے کے اتر رہے ہیں کہ جو ہماری جو یوت ہے جو آپ اور ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہر جگہ جو کرکٹ کھیلی جاتی تھی منشیاد ایک لانت ہے اس پہ دور دور تک اس ٹائم کوئی بھی نہیں لگا ہوتا تھا لیکن آج کل جو ہماری یوت جو اسپورٹس سے آؤٹ ہو گئی ہے اب ہماری جو یوت ہے میں کہتا ہوں 60% منشیاد میں کنوٹ ہوتی جاری ہے تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ ہم اور آپ نے مل کے جو ہے دوبارہ اپنے جو نوجوان ہیں میڈیا کے ذریعے ہم جو ہے ان کا ٹائلنٹ دوبارہ سامنے لائیں گے اور ہم عالی جو ہے پی سی بی ہو گئے اب تو جعوید مینداد صاحب بھی کراچی سے وہ تعلق رکھتے ہیں کراچی سے کھیلتے ہیں اور ان کو اب پی سی بی نے جو ہے ایک اچھا ان کو دے دیا ہے بلکل انڈر آئیٹین جو سپیلی ایک ہو رہی ہے اس کے لیے پاکستان کے جو ٹیمیں بنی ہیں ان کے منٹور مقرر کیا گیا یوت کی بات ہو رہی ہے تو شہزا صاحب سے بات کرتے ہیں شہزا صاحب ہے جس طرح عمران کہہ رہے ہیں کہ یوت کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ موبائل اور دوسری منشاعت کی طرف لگا دیا گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری یوت تباہ ہو جائے گی اگر ان سب چیزوں پر توجہ نہ دی جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکولز ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں خاص کر اسپورٹس کی سرگریوں میں اصل میں میں نے آپ کو کہانا ہے کہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جن کو یہ سارے فیسلڈیس ملیں ہمارے بعد جو ہے پھر مختلف گرونوں پہ کوئی چائنا کٹننگ کے نام پہ یا کسی گھوٹ کے نام پہ اسکولوں کا بھی یہی حال ہے بیسے بندی بھی ہوتی ہیں پہلے جو ہے اسکولوں کے اندر بقاعدہ اسپورٹ کا ایونڈ ہوتا تھا پرگرام ہوتے تھے اب وہ کہیں نہیں ہو رہے ہیں صرف پرائیوٹ کچھ سکول ہیں وہ بھی کچھ جو یہ ان چیزوں کو لے کے چل لیں باقی یہ جو سرکاری سکولوں میں مقابلے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اس سے بڑا فرق پڑا ہے ہم لوگوں کو اچھے صحیح شہزاز بزر صاحب آپ کی بات کٹ رہے ہیں اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے سینئر انکر پرسن فواد مصطفی صاحب نے فواد صاحب ہے کیا کہیں گے 247 رنگ کی شکست کیسا دیکھا اس ٹیم کو آپ نے جہاں پر اگر دیکھا جائے تو من پسند کھلاریوں کو شامل کیا گیا تھا اور دوسرے ٹیس میچ میں اگر کھلاریوں کو چانس دیا گیا تو وہ پرفارم کرتے نظر نہیں آئے اگر فواد عالم کی بات کرے تو فواد عالم میں کشمہ کشمہ دکھائی دیئے کہ اگر میں رن نہیں کرتا ہوں تو ٹیم سے باہر ہونے کے چانسز نظر آرے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں وہی پریشانی بیٹنگ سے جاتا میرے لئے بولنگ ہے اس کی بچہ یہ ہے کہ ہم ٹیس آؤٹ نہیں کر پا کہ کچھلے میں اس پر بھی نبات کے آؤٹ کیے تھے ہمارے سپنر دیلیبر نہیں کر رہے پرابلم یہ آ رہی ہے ہمیں کہ ہمارے سپنر پر بارم نہیں کر رہے یاستر شاہ نے پر بارم نہیں کیا نوان نے پر بارم نہیں کیا اور شیلے کی تینیز میں بھی یہی پرابلم رہا تھا تو اگر ہمارے سپنر اور ہمارے پاس پیچھے کو سپنر بھی سیاد مینیں تو ہمیں آگے بڑی مشکلہ دوں گی اچھا فواد صاحب ہے ہمارے سپنر سپنر تیاب نہیں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم دومیسٹیک انڈر نائن ٹیم جونیر لیگ کرانے جا رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہوگا لیکن فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے کیونکہ وہ تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہوگی جہاں پر پانچ دن کی کرکٹ رکھنی چاہیے ہم نے وہاں پر ٹی ٹوینٹی کرکٹ جو نوجوان کرکٹرز ہیں ان کو ٹی ٹوینٹی میں ہم نے مرکوز کر دیا دیکھیں مسئلہ تاہا ہے یہ جو نیا سسٹم آیا ہے اس میں لیمٹیڈ پیئر کیس تکتے ہیں وہ جو انڈر نائن ٹیم کے بھی چارچہ سرینڈے کے میرسل پہ اچھو بھی ہوا کرتی تھی تو اس سنرس کو بہت موقع اتنا پر نیشہ کئی سے کچھ گئر مل جاتا تھا اب آپ کے پاس لیمٹیڈ اوپسن ہے اس پر ایک اس طرح گیتا ہے اور یہ پرانے جسے اس طرح گیتا ہے یہ اکثر کو جاتا ہوتا ہے اب یہ اکثر جسر پچھوا ٹرگٹ کے اپنے سہی لیں گے وہ کچھتا میں آپ کے کچھے پڑھ آپ کریں گے تو نیچے آپ کے پاس پورٹ پائیو ٹیٹ تو کوئی کی پورٹ تیار نہیں ہے اب آپ اسے کھلایں سلاح کھلا کیوں بہتر ہو جائے ایڈر بات ہے پس بیٹی سوڑ کی ٹرگٹ آپ آج چار روزہ پانچ بیٹی سوڑیں گے تو آپ ایسر اف میری نظر کے تو جنگیلی بیسٹ آف نہیں ایمیرنٹ کی پانچ بیٹی سٹارٹ ہوگی ہے جہاں پر شارعہ ٹالر جوڑ کو میچکو کھلیا کو کیا جائے گا تو آپ یہ صرف اپسی کپوٹیشن پر تجاز کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک نئی ینگیل سٹی پر اپنا ٹائم لگا رہے ہیں آج چاہ فہواد بے ایک بات ہے میں اکثر جو ہے اپنے سپورٹس صحافیوں سے ضرور پوچھتا ہوں کہ جعوید میاداد کے حوالے سے جو جنئر لیگ کے جو ہے منٹور مقرر کیے گئے اس لیگ کے تو جو پانچ دن کی کرکٹ کو بڑی اہمیت دیتے تھے اب وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو اہمیت دیتے نظر آئیں گے جبکہ جعوید میاداد اکثر اپنے بیانات میں جو ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو نظر انداز کرکٹ کو تباہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ خود ہی اس کے منٹور مقرر ہو گئے پاکستان کرکٹ بورڈ میں انہیں ایک عوضہ دے دیا تو وہ خاموش بیٹے دکھائی دے رہے ہیں بس قسمتی یہ کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب میں ایک بات دکھ رہا ہوں پس پسہ کلے مجھے عوضہ مل جانتے میں اس بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے عوضہ مل جاتا ہے تو ہمارا پراؤگرم یہ باشرے میں ہو گیا ہے کہ اگلے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کرتے کہانا چاہیے اور ہم اس سے خاموش بھی ہو جاتے ہیں تو بڑھ وہی بات ہے کہ ہم مل رہی ہے ہم خاموش ہیں برنا اگر شاید یہ نہیں ہوتا تو وہی بات کہہ رہے ہیں تو بس قسمتی ہے کہ ہم کہتے ہیں چر جب انہیں بولٹ سے کچھ ایس کے ساتھ کا رفع نہیں جاتا ہے تو ہم اس کے کمپرمائز کرنے سے کمپرمائز کی بات آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم میں پسند نا پسند کا سلسلہ جاری ہے ایسان علی پرفارمس نہ کرتے ہوئے بھی ٹیم میں شامل ہیں جو کہ جونئر کھلاڑی باہر بیٹھے ہوئے بینچ پر نظر آ رہے ہیں یہ مسئلہ حسن حقیق نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ کوئی ایسس سیلیکشن کا ایسس ٹرائٹینیا تہلی ہو پایا کہ کس بیسس پہ آپ ٹیم میں رہیں گے کتنا رہیں گے اگر آپ نہیں پسند کریں گے تو کتنے ٹیم کے بعد آپ کی جگہ اس لئے کو جانس دیا گئے گا تو وہ ہمارے ٹرائٹینیا نیشن آریس بھی کی کہ اچھے ہیں آگئے ہیں بات فرس پلس ٹرکٹ تو انہوں نے بھی نہیں دینی ہے تو یہ جو فرس پلس ٹرکٹ میں پولا پر فارم کر رہے ہیں انہیں شاملہ پر فارم کر رہے ہیں اور بہت سے آریس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ تو تین دن سے زیادہ کرکٹ کو ٹائم ہی نہیں دے سکتے اگر ان کو گرانٹس پہ ہوتارا جائے تو پانچ دن کی کرکٹ ان کے لئے بڑی مشکل دکھائی دیتی ہے ٹی 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 کرکٹ کی حد تک تو صحیح ہیں لیکن پانچ دن کی کرکٹ کے لئے کیسے سیلیکشن کومیٹی تھی کہ انہیں جو ٹیم سیلیکٹ شامل کر لیا گیا اگر انہوں نے ایک پس کیا سے میں نے کہاں پاچی میں کھیلہ تھا پاچی سیسن کی اس کے بعد کاؤنٹی کرکٹ میں بھی تھوڑا بہت کھیلہ کھوم کیا میرا صرف کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کرکٹ تو نہیں کی دی جس پہ آپ نے ٹیٹس کیا دے لیکن اب جو نظر آرہا ہے جس طرح سے آزد کھوم نہیں کر رہے ابھی یہ پورٹس کی آل اس کو ملے گی تو ہم نے ایک ٹی ٹی سیلیکشن کرنی ہے فواد عالم کے آوازے سے کیا گئیں گے مستوائی فواد عالم ایک ٹیسٹ میں برا کھیلے ہیں اس سے پہلے تھوڑا زور لیکن آپ اس کی دیکھنے انہیں نکال تو نہیں سکتے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کرنے کیا جاتے ہیں لیکن آزد علی مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے مشکلات ضرور ہیں سہود شکیل بھی ہیں یہ ایک اچھی جیس پڑی ہوئی کہ سلمان آغا کو پروپر چارٹ دیا گیا شان مسود ہمارے پاس بنچ پہ بیٹھے لیکن انہیں چانس نہیں دیا گیا انس کی حوالے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کونٹی میں بڑی اچھی پروپارمس شان مسود نے دی پھر وہاں کے وہ کپتان بھی مکرور ہوئے لیکن ہماری جب ٹیم جو ٹیسٹ ٹیم تھی اس کا اسکارٹ کا حصہ بنے لیکن انہیں پروپر ٹیسٹ میچ میں شامل نہیں کیا گیا لیکن انہیں پروپر ٹیسٹ میچ میں شامل نہیں کیا گیا اچھا ساری چیزیں تو ہو گئی بابا رازم کی ایک تو پرفارمنس بڑی اچھی ہے کپتان ہی کے حوالے سے کیا گئیں گے بابا رازم کی دیکھیں ابھی گروپ ہوں گے کپتان تو ہمار جائے اس میں بس قسمتی ہے ایک فرسنہ پروپر ٹیسٹ کا منتے میں یہ جو اچھا پروپر ٹیسٹ سے کپتان منا دیتے ہیں تو کپتان منتے میں ٹائم سکتا ہے بہتا ہے خیف ٹیسٹ کے سکتا ہے کیونکہ وہ خود اچھا پروپر ٹیسٹ کرتا ہے تو کسی مجھے ٹیم کی پروپر ٹیسٹ بھی تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے لیکن کپتانی کو کر کرچے چیخیں گے اور دیکھوڑا اور اگر اور کپتان تو ہماری اپنا تھوڑی سی بار دھوم اپنے ساپ کا کپتان سرفراد احمد کے حوالے سے کرنے ہیں کیسا مستقبل دیکھتے ہیں مزید فاوت صاحب دیکھیں ہم اگر رضوان پر فاغ نہیں کرے گئے بہتر سافر پانچ میں آجائے تو آگر جس طرح سے رضوان کھیل رہے ہیں اگر آگے سے انہوں نے گریجوان سالی شہیر میں اچھا نہیں کیا تو ساتھ آپ واپس آ رہیں گے اندرمین ٹائم میچز ترجمہ کے ایک فائدہ سے ٹاکی تک چلو ہو جائے تو ان تو میچز کھیل سے پچھائے چھوڑا سب میں آپ کو تیار کر لیں گے تیار شیریز کے لیے اگز نیوزیلنڈ ملکہ بہت بہت شکریہ فواد مصطفیٰ صاحب آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بڑی ضرب دست آپ نے باتیں کی ہیں سرفراز کے حوالے سے شان محصود فواد عالم کے حوالے سے کہ یقینا جب جگہ بنے تو اسے اس کو پور کرے اور اس کے بعد پرفومنس بھی دیتے ہوئے نظر آئیں اس وقت شیزاد صاحب جس طرح فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کے خاص کے جو پلاننگ الیون ہے اس میں اگر جو لڑکا پرفوم نہیں کرتا ہے تو جس طرح ٹیم سیلیکشن ہو رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں پسند نا پسند کا سلسلہ بھی جاری ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا جو ہے کم از کم ٹیم جو قومی ٹیم بنتی ہو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ تو شروع سے یہ مسئلہ رہا پسند نا پسند کا اب فواد عالم جیسے بیسمنٹ ہے تیرہ سال کے اندر ہزار رن کے ہیں آپ دیکھو پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے اور کتنا ٹیلنٹیڈ بیسمنٹ ہے وہ اس کو ایک میچ کے نہیں موقع دیا آپ نے جبکہ اس کو کافی ٹیم سے آزر علی جو ہے آج پر فارم نہیں کر رہا ہے بہت عرصے کے بعد جو ہے آج ڈروپ ہوئے ہیں میرے خیال جب سے انہوں نے ڈیبیو کیا ہے کہ پہلی دفعہ ڈروپ ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تو تھوڑا موقع دینا چاہیے نہیں لڑکوں کو اگر ٹیم کو سیٹ کرنا ہے اور جو ہے اس کو بابا رازم جو ہے اس ٹیم پہ ورلڈ کرکٹ میں جو ہے بہت اچھا نام کمارے ہیں اور دنیا کے لیمبر بیسمنٹ ہے یہ اچھی بڑے فیصلے کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے ان کو ٹیم بھی دیں اور جو ہے آگے جو ہے بڑے فیصلے لیں بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے سیلیکشن میں بھی اور کیپنن کو بھی بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے عمران بڑے فیصلے کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کراچی کے اندر دو سو چالیس جو ہے کبزہ ماپکی نے گراؤنڈ پہ کبزہ کیا ہوا ہے کیا کہیں گے سوالے سے مہین بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کراچی میں کون سا گراؤنڈ بچ ہے عمران بھائی اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو اس گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے موسیقی وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی یہ گراؤنڈز کے حوالے سے کہ ہم اکثر گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبزہ ماپکی کا کبزہ ہے اور کراچی کے اندر تقریباً دو سو چالیس گراؤنڈ پہ اس وقت بھی کبزہ دکھائی دے رہا ہے کبزہ ماپکا اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عمران میزان سے عمران جس طرح ذکر ہو رہا ہے دو سو چالیس گراؤنڈز کا تو کیا کہیں گے کتنا اب جو کبزہ ماپکی سے جو ہے گورنمنٹ وہ کبزہ گراؤنڈ خالی کرانے یا پارک خالی کراتے میں نظر آ رہی ہے مہین بھائی نہیں بالکل کوئی بھی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جو کہ کبزہ ماپکی سے حکومت نے چھڑوا لیا ہو اور ہماری جو یوت کے لیے ہمارے جو کراچی کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ مہیا کیا ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہے یو پی موڈ وہاں پہ ایک نمبر کا گراؤنڈ بڑا مشہور ہے آپ نے بھی کرکٹ کھیلی ہوگی وہاں پہ بہت بڑا گراؤنڈ ہوتا تھا اور جتنے نیو کراچی نوٹ کراچی کے لڑکے اچھے اچھے ٹیلنٹ ہیں ان میں اچھے پلیٹ چھوٹے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہیں وہ وہاں کرکٹ کھیلتے تھے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مہین بھائی کہ وہاں اس گراؤنڈ پہ چھانا کٹنگ کر کے گھر بنا کے دو دو منزلہ بیچے گئے چلیں وہ چھوڑیں بفر زون ففٹین بھی بفر زون وہاں پر بھی ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا جو فاروق اعظم مسجد کے بلکل ساتھ ہے وہاں بھی آپ نے کرکٹ کھیل ہے وہاں پہ بھی یہ ہوا وہاں پہ ہم نے بھی کرکٹ کھیل ہے وہاں پہ یہ ہوا قبضہ مافیاوں نے جو ہے وہاں پہ قبضہ کر دیا اچھا دوسری بات ایک اور بات جو ہمارے جو منتصیب جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں جو ایم پی اے میں نے وہ کیا کرتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر جو ہے تھوڑی سی گراس بغیرہ لگا کے پبلک گراؤنڈ کو اس کو بنا کے دیوار بانڈی وال کر کے اس کا مین گیڈ بنا کے لوگ کر دیتے ہیں پھر وہ گراؤنڈ رینڈ پہ دیا جاتا ہے اب بچے جو ہمارے وہ تو رینڈ پہ نہیں لے سکتے اچھا ٹیلنٹ ہے ضائع ہو رہا ہے اور یہ ضائع ہوتا رہے گا مہین بھائی جب تک ہماری آلہ جو ہمارے منسٹر ہیں وہ پی سی بی بیٹھ کے اور اس میں مہین چیز ہیں مہین بھائی کے ہمارے جو سینئر جو کھلاڑی ہیں جسے وسی مکرم صاحب ہو گئے وکار انوش صاحب ہو گئے شویب اختر صاحب ہو گئے شاہد آفریدی میں کہوں گا وہ بھی ان کا بھی لازم بیان چلا تھا وہ بھی بڑے افسوس کر رہے ہیں شہر قائد کے جو ٹیلنٹ کو ضائع کیا جا رہا ہے ان سب کو بیٹھنا پڑے گا بیٹھ کے ایک ہو کے ہمارے جو میں کہتا ہوں ہر علاقے میں ہر علاقے میں اکیڈمی میں اگر گریب بچہ میڈل کلاس بچہ اس کا ٹیلنٹ ہے اور لازمی میڈل کلاس کے بچوں میں ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے ہر چیز میں ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے میڈل کلاس کا بچہ کوئی اکیڈمی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا ٹھیک ہے وہ کیونکہ کھانا افورٹ نہیں کر سکتا وہ اکیڈمی میں کہاں وہ ب بیٹھ جلا دیتا ہے یا پھر اپنے کٹ جلا دیتا ہے تو ہمارے بڑے جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا پی سی بی کو بیٹھنا پڑے گا حکومتی نمائندوں کو بیٹھنا پڑے گا ان سب کو بیٹھ کے جو ہے وہ ہر ایریے میں کراچی سے سٹارٹ لیں یا لاہور سے سٹارٹ لیں جہاں سے بھی ہر ٹاؤن میں میں کہوں گا کہ وہاں پہ ایک کیمپ لگا کے ہر بندوں کو چانس دینا چاہیے یہ ایک بڑی اچھی چیز آئی ہے پی سی ب ہوا کرتے تھے ہمارے اب اسے تبدیل کر کر ڈسٹک وائز جو ہے بنایا جا رہا ہے اب ساڑ ڈسٹک کے اندر ڈسٹک کی ٹیمیں بنیں گی بجائے اس کے کے زون کی اب لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ڈسٹک کے اندر تین تین زون شامل ہو جا رہے تو اس کو کس طرح ایجیسٹ کریں گی کیونکہ اس پہ پیلئرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مہین بھائی دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ آپ ڈسٹک میں جتنے بھی ڈسٹک بنا لیں جب تک آپ پہلے میریٹ کو نہیں رکھیں گے جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پی ایسل کراتے ہیں ہمارا جو پی ایسل ہوتا ہے پورے ورڈ میں مانا جاتا ہے ماشراللہ اچھا پی ایسل ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں بڑا شوق سے لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ ہی خلاڑی ہر میچ میں آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے یوت کو ہماری نئے ٹیلینڈ کو کہاں ہمیں چانس دے رہے ہیں ہم کہاں نیو کراچی ہم کہاں اورنگی ٹاؤن ہم کہاں لانڈک اورنگی سڑانی ہم کہاں سے ہوں لڑکا اٹھا کے دے رہے ہیں ہم تو کوئی نہیں دے رہے ہمارے تو یوت وہی زائیہ کے زائیہ ہو رہی ہے پھر ہوتی بات کرتے ہیں شہزا صاحب آمیر ٹائکونڈو اکیڈمی آپ چلاتے ہیں ٹائکونڈو میں پاکستان کا مستقبل پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا ہے زیادہ تر جو ہے جس ہیریے میں ہم یہ اکیڈمی چلا رہے ہیں یہ سراب گوٹ ٹاؤن ہے اس ہیریے کے اندر آپ اخوان بستی اور علاصف کے جو پیچھے کے ایری ہیں منشیات کا جو عام استعمال جو ہے مہاں ضرورت سے زیادہ ہے تو ہم لوگوں نے دیکھتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے وہ آمیر بڑا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے ماشاء اللہ سے یہ بچے جو ہے بھی پنجاب سے جو ہے آل پنجاب کلب جو ہے یہ جیت کے آئے ہیں سن سے اور تمام پاکستان سے ٹیمیں تھیں ملتان میں بڑا پرگرام ہوا تھا اور یہ جو بچے کر رہے ہیں یہ قرائے پہ نوے جگلی ہوئے ان کے پورے ٹاؤن کے اندر کوئی گرونڈ نہیں ہے جس پہ یہ کھیلتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلنٹڈ دکھا سکے تو یہ ایونٹ رکھتے ہیں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے جو ہے یہ اپنے جو ہے کرتب جو بھی کرتے ہیں یہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے منشاست سے جو ہے روکدام سے بہتر رہتے ہیں فٹنس رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پاک فوج میں جو جوان ہیں ان سے سیکھتے ہیں ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں وہاں جا کے یہ لوگ جو ہے اکثر جو ہے کسی نے کسی ایونٹ میں جا کے جو ہے لڑکوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اچھا تیاری کی بات ہو رہی ہے نوجوان یوت کو تیار کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ خاص کر جو پاکستان کے جو کرتے دھرتے ہیں جو بڑے نام ہیں وہ توجہ نہیں دیتے ہیں اگر ہم ہاکی کی بات کر لیں تو ہمارے پاس کراچی میں سب سے زیادہ اولمپیا نے ہاکی کے لیکن اگر ہماری ہاکی اس وقت ٹھائرمی پوزیشن میں ہم فائز ہیں ہاکی پہ لیکن اگر ہمیں دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے ہاکی کی بہتری کیلئے جس طرح تھوڑے در پہلے عمران ذکر کر رہے تھے کہ بڑے پلیئرز تو آ جاتے ہیں جب انہیں کوئی عوضہ مل جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں ایسے ہی کچھ جو ہے ہاکی کے اندر بھی ہے ہاکی کا بڑا نام پر کراچی کے اندر موجود لیکن ہاکی کی بہتری کیلئے کام نہیں ہو رہا یہ دیکھیں نا اپنا ورلڈ کپ کرانے والی پاکیشن ٹیم تھی ٹھیک ہے نور خان صاحب کے ٹیم میں جو ہے یہ ورلڈ کپ کو جو لے کے آئے تھے پاکیشنوں کی ٹیم تھی آج ورلڈ کپ کے اندر کتنے ورلڈ کپ کے انہم کوالی فائر نہیں کر سکے اچھا ورلڈ کالی فائر کی بات ہو رہی ہے بڑی زبدست آپ نے بات کی ہے تو ہم میری ملاقات اکسر علمپین سے ہوتی ہے جب میں ان سے سوال کرتا ہوں گے کہ یہ کالی فائر رانڈ میں ہم باہر ہو گئے تو وہ جو علمپین ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم کھیلا کرتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی یہ کالی فائر رانڈ ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم تو پہلی دوسری تیسری پوزیشن کیلئے کھیلا کرتے تھے ہم نے تو کبھی کالی فائر رانڈ کیلئے سوچا ہی نہیں لیکن آج ہم کالی فائر رانڈ کھیل لیں تو آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری اوگی کتنی نیچے چلی گئی بھائی آج دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سات زیرو سے ہار گئی دس زیرو سے ہار گئی ٹین زیرو سے یہ کسی ٹیم پہ پاکستان جرمنی کو ہولینڈ کو اور آسٹلیو کو ہر آ رہا ہوتا تھا تو آج جو ہے دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا دل برداشت عوام بھی ہو گئی ہے لوگ ہو گئے لیکن اس میں کسور پیلئر کے نیئے میں آج بھی بولوں گا محضرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے ہوکی کے شیر کے اندر بڑے بڑے کلب ہوتے تھے گرون ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کون سا کلب چلنا ہے بھی اس ٹیم بے اس شیر کے اندر شیر قائد کے اندر یہ حال ہے اور جگہوں کو تو آپ دیکھتے ہیں اچھا مختلف کلب کی بات کر رہے ہیں کام کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سید شہزاد رضا صاحب دستر خون کا بھی ہے تمام آپ کرتے ہیں کیا کہیں گے اپنی فانڈیشن کے حوالے سے الحمدللہ ہماری فانڈیشن جو ہے شروع ہوئی تھی ساڑ آدمیوں سے ساڑ افراد کم کھانا ایک ٹیم میں دیتے تھے ماشاء اللہ سے آج وہ جو ہے ایک ہزار پلس لوگوں کو جو ہے اور مدرسوں کو ہم کھانا دیتے ہیں تو کوشش انسان کرتا رہے نوجوانوں کو بھی میں یہی کہوں گا دیکھو میں ایک عام انسان ہوں میں نے ایک ساڑ آدمیوں سے اپنا دستر خان شروع کر رہا تھا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کم عرصے کے اندر آج ہم کئی مدرسے اور کئی لوگوں کو جو ہے دستر خان سے فائدہ پوچھا رہے ہیں اس سے ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا ان کے گھر پہ پہنچ رہا ہے تو ان کے جو ابھی جو مسائل ہیں ابھی تو ترقی کرنا تو دور کی بات ہے ملک ڈیفالڈ کی طرف یہ ہمیں سیاستر دن بچ دا رہے ہیں کہ ڈیفالڈ کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں آئی ایم ایف پی ٹائم پہ ٹائم دے رہا ہے ابھی تک وہاں سے بھی کوئی ایسے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے میرا شہر جو ہے ایک رپورٹ کے مطابق دو سے ڈھائی لاکھ کے قریب جو افراد ہیں ان دستر خانوں سے جو ہے کھانا کھا کے بھوکے نہیں سوتے بھوکے سوتے نظر نہیں آرہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر ہے تو کتنی جگہ آپ نے یہ ہزار تو آپ نے مطابق اس کے بات یہ دیگر جگہوں پہ اور کہاں کام کرنے کیا رہا ہے نے ابھی ہمارا جو اسٹارٹ ہے کیوں کہ ہمارا جو ایریا ہے اوسریے کے اندر جو ہے مزول لوگ اور جو ہے نا فیکٹری ایریاbuat اور جو ہے نا جو آپ کو گھروں میں جو ماسعوں اور گھرے کام کر رہی ہوتے ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اس ایریاوں سے نکالتے ہیں پوری شہر کے اندر تو ابھی ہمارا فیلال جو ہے ایک ہی جگہ پہ ابھی ہمارا فوکس ہے کہ ہم ابھی ادھر سے جو ہے پوری تیاری جو ہے بھی کچھ کمیاں ہیں ہماری کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مدر سے اور مزید آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے کہیں سے بھی کیوں بھیریہ ٹیچ ہوتا ہے بھیریہ کے اندر جو ہے کام چلنا تھا تو بھیریہ سے کافی مدر سے لے کے آتے دکھانا وغیرہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ابھی ہماری کوشش جو ہے ابھی صرف سرابگاٹ ٹون کے اندر ہے وہاں ابھی بھی ہمیں ایک دستخان چلا رہے ہیں پھر اس کے بعد مزید جو ہے شہر کے طرف نکلیں گے اچھا جس طرح دستخان چلا رہے ہیں اسی طرح یوت کے لیے کوئی پلان آپ نے رکھا ہے کہ ان کو ایجوکیشن سپورٹس اور دیگر چیزوں پر جو ہے آپ کی فانڈیشن ہیلپ کرتی دکھائی دے گئی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بڑا کام کرتی دکھائی دے گئی اگر شاہد آفریدی کی بات کرے تو شاہد آفریدی فانڈیشن بھی اپنا کردار ادا کر رہی کرانچی کے اندر بڑے بڑے جو ہے فانڈیشن ہے وہ اچھا کردار ادا کرتی دکھائی دے گئی ابھی جو ہے ہمارا فوکس اس ٹیم پہ کیوں جس ایریے میں ہم نے اسٹارٹ لیا ہے جہاں سے ہم کام کر رہے ہیں وہاں صحت کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اکثر جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہوتی ہیں تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ کم عرصے کے اندر بہت لگے میں محنت کے اندر میں اور میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے کہ ہم وہاں پر ایک اچھا ہسپیٹل دے سکیں صحت کے حوالے سے کام کریں اور جو لڑکے جو منشات میں جو بہت تیزی سے جا رہے ہیں ان کے نیے کلب تو چلا رہے ہیں کچھا منشات کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی تیزی میں پھیلتا دکھائی دے رہا ہے مستقبل میں کوئی ایسا ارادہ ہے کہ منشات ہسپیٹل قائم کرے ہیں بلکل بلکل پہلی فرصت میں ہے اور جو میں جس کلب کو میں سپورٹ کر رہا ہوں تو وہ اس کو سپورٹ کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ اس در اس نسل کے لوگ کافی لڑکے ایسے ہیں جو ہلکی خلکی منشات میں لگ چکے تھے وہ اس کھیل کی وجہ سے اوپر یوٹیوٹ پہ چینل ہے آمیر ٹائکون کے نام سے تو وہ لڑکے جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو سے نکل گئے جیسا زیادہ منشات میں نہیں گئے تو بہت تیزی سے جو ہے بچے جو ہے وہاں آ رہے ہیں کیونکہ ادھر جو ہے ہم لوگوں نے فیس کوئی نہیں رکھی ہے جو اچھی فیملیوں کے ہیں وہ جو ہے فیس وغیرہ ان کو دیتے ہیں جیسے وہ کرایا وغیرہ نکالتے ہیں صرف و صرف میں ایک بات کہوں گا ہمارے سیاستدانوں کو علیم عزل شیخ صاحب کا وہ ایری ہے پی ایس نینٹی نائن تو میں توٹل سیاستدانوں کو میں یہ کہوں گا آپ صرف و صرف بچوں کو اسپورٹ کے لیے گروند دیتے ہیں باقی اور جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے تو وہ لوگ کر لیں گے بلکل صحیح کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو ہے گروند مہیا کر دے گورنمنٹ تو پھر یہ یوت جو ہے تباہ ہوتی نظر نہیں آئے گی اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی وقفے سے پہلے جس طرح سید شہزاد غزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یوت کیلئے ہمیں کام کرنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے انہیں گرون فرام کرنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ آنی والی نسلیں ہماری تباہ نہ ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ منشیات کی طرح جاتے ہیں ایسے میں ہم نے دیکھا کہ خود محافظ ارگنیزیشن کی جانب سے ملینیم مول مر جو ہے ایک تقریب کا انعقاد ہوا جہاں پر انبوان تھا ہمارے ستارے اور جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس ایونٹ کے اندر یتیم خانوں کو بچوں کو بلائے گیا تھا جہاں پر انہیں کیک باکسی تیر اندازی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مختلف اینیملز کے تقریب رکھی گئی تھی اور ان کو باقیدہ طور پر سکھاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مارشل آرٹس کے پرورام وہاں پر رکھے گئے تھے بڑا زبدہ سی ایونٹ رہا تھا تو ہم نے اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ پیکج ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں خود محافظ ویلفر آرگنائزیشن کی جانب سے ہمارا ستارے کے انوانس سے تقریب کا انعقاد کناچی کے نیجی مال میں کیا گیا جہاں پانچ سو سے زائد بچوں کو ماہر کوچز نے کارامد اسکل سکھائی خود محافظ ویلفر آرگنائزیشن کے زیرہ تمام پرگرام میں سٹریٹ شیرن یتیم خانوں کے بچوں سمیت کناچی کے مدارس کے پانچ سو سے زائد کم عمر طلبانے شرکت کی خود محافظ ویلفر آرگنائزیشن کے مستند اور ماہر کوچز سے اپنی حفاظت آپ کرنے کے لیے ابتدائی ٹریننگ ذہنی و جسمانی مضبوطی میں استحقام برقرار رکھنے کے حوالے سے مشکیں مختلف صورتحال میں اپنے بچاؤں کے لیے خصوصی تربیت کی پرامی اور باصلائیت بچوں کو ماہر ٹرینر اور کوچز کے ذرائع کیک باکسنگ اور دیگر باڈی کانٹیکٹ گیمز اسکیل کی تربیت بھی دی گئی خود محافظ ویلفر آرگنائزیشن کے بانی اور سیکٹری عمر حسن نے کہا کہ ہماری آرگنائزیشن گوشتہ کئی برسو سے خواتین اور بچوں کو اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حفاظت کرنے کے لیے بنیادی تربیت فرام کر رہی ہے آج کا پرگرام بھی اس سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم نے ڈالمن مال کے اشتراک سے پہلی بار کنانچی کے بے گھر اور یتیم بچوں کے ساتھ ساتھ مدارس کے کم عمر طلبا کے ساتھ کام کیا ان کو اعتماد دیا اور وہ سکل سکائیں جس سے وہ ہر حالات میں اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا سید شہزاد رضا صاحب سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سید شہزاد رضا صاحب ہے ہم نے دیکھا خود محافظ فانڈیشن نے پڑا زبدہ سے ایک ایونڈ منکت کیا جہاں پر خاص کر انہوں نے یتیم خانوں کو بچے اور مدارس کے بچوں کے لیے ایک باغدہ طور پر تقریب رکھی جہاں انہیں کیک باکسینگ تیر اندازی دیگر کھیل وہاں پر ان کو سکائے گئے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہترین کوچز وہاں پر موجود تھے جو ان کو باغدہ طور پر ٹریننگ بھی دے رہے تھے ان بچوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے اکثر اسکولوں کی چھٹیوں کے اندر جو ہے سمر کیمپ لگا دیے جاتے ہیں لیکن اس سٹیپ کو خود محافظ فانڈیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک فانڈیشن چلا رہے ہیں تو کتنا اہم کردار ہوتا ہے ان بچوں کو لے کر آکر اور ایک اچھے پلیٹ فارم پر جو ہے ان کو ایسی چیزیں فرام کی جائیں آپ کا پیکج دیکھنے کے بعد تو عیدی صاحب یاد کرا دیا آپ نے ماشاءاللہ سے جو ہے بس یہ فانڈیشنیں وغیرہ رہ گئی ہیں اور ایسے لوگ رہ گئے ہیں جن کی وجہ سے ابھی ہمارا ملوک جو ہے چل لائے کیونکہ یہ جو بچے یتیم بچے ہیں یہ پہلے یہ ساسے کمتہ جی کے مریض ہوتے ہیں تو ہم لوگ ذرا ان کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ان کو آگے لے کے آئیں گے تو ان سے ہی کوئی نہ کوئی میاداد نکلے گا ان سے کوئی نہ کوئی وسیم اکرم نکلے گا ان سے ہی جو ہے نا بڑے بڑے پلیئر جو ہے نکلیں گے بڑے بڑے علمپک بھی نکلیں گے لیکن ان لوگوں سے نکلیں گے تو ضرورت ہے کہ ہم ان پہ کام کریں اور جا کے دیکھیں ان ایریوں کے اندر جہاں پر یہ غربت ہے یہ ساری چیزیں ہیں آج ہم ان پہ کام کریں گے ان میں سے کوئی نکل کے ہمارے ملک کے نہیں ہے ملک کے لئے کام کرے گا عمران نے تکیج آپ نے بھی دیکھا کیسا لگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یتیم خانوں کے بچے وہاں موجود تھے مطاریس کے پانسو سے زائد بچے وہاں پر طلبہ و طلبات موجود تھے اور ان کو اس قسم کا پلیٹ فارم مہیا کرنا کتنی اچھی چیزیں شہر قائد کے اندر اور پھر ایک اچھی جگہ پر جو ہیں ان کو لے جا کر پلیٹ فارم دیا انہوں نے مہین بھائی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ سمر کیمپ جو ہوتے ہیں جیسے چھوٹیاں تھی بچوں کے تو اس میں سمر کیمپ لگاتے ہیں مختلف جو اسکولز ہیں جو ہائی لیویل کے اسکول ہوتے ہیں جن کی فیسز بہت ہوتی ہیں فیسز ان کی بہت ہوتی ہیں تو وہ جو سمر کیمپ لگانے کا جو ان کا ہوتا ہے طریقہ اس میں بھی وہ ڈبل نہیں ٹپل پیسے نکالتے ہیں چارج ہے چارج ہے اب دیکھیں یہ کام جو ہے میں کہوں گا یہ کام پرائیوٹ کا نہیں ہے اس میں ہماری حکومت کو اترنا پڑے گا حکومت کو اترنا پڑے گا پرائیوٹ والے فیس حبل اللہ کوئی کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو اترنا پڑے گا سب سے بڑی بات ہماری گورنمنٹ اترے اترنے کے بعد یہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے محافظ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں بہترین زبردست کام کیا میں ایک دفعہ شہزاد بھائی کے دسترخان میں گیا تھا مہیند صاحب وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے جو بچے آتے ہیں جیسے کہ کھانے ہوں لینے یہ وہ ان بچوں کے چہرے میں میں نے مسکراہت جب دیکھی جب ان بچوں کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا اور ان کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا یقین مانے مہین بھائی وہ مسکراہت میں نہیں بھول سکتا ہوں تو یہ جو یتیم بچے یا اصل معنی میں جو ہمارے ملک کے احساس ہیں یہی لوگ ہیں ٹھیک ہے یہی لوگ ہیں ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ بھی نکل کر آتا اگر مدارس کے بچوں کی ہم بات کریں تو پچھلے دنوں ہم نے ایک ٹیپ بال کرکٹ ایونٹ کور کیا جہاں پر پورے کرانچی سے جو ہے ٹیم میں آئی وی تھی اور مدارس کا ایک ٹورنمنٹ چل لاتا مدارس میں بھی اچھے خاصے کرکڈرز نکل کر آئے تو سمجھتے ہیں کہ مدارس اور یتیم خانوں میں جس طرح لوگ آپ فانڈیشنیں کام کر رہی ہیں تو مستقبل میں جو ہے وہاں سے بھی کھلاری مختلف گیمز کے نکل کر سامنے آئیں گے مہین بھائی لاسٹ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ وہاں پر نائٹ ٹورنمنٹ ہو رہا تھا اس میں وہاں پر ایک جو چنے بیچنے والا وہ جا رہا تھا ٹھیلہ لے کے تو وہ رک گیا رک گیا تو کسی نے اس کو بولا کیا وہ آپ کو بیٹنگ کرنی ہے اس نے بولا ہاں ایک مجھے ایک بال کھیلنی ہے تو اس نے جو بیٹنگ ایک شورٹ جو مارا نا مجھے امران نظیر یاد آگیا وہ شورٹ سے اب بتائیں آپ ایک چنے بیچنے والا شوق ہے جذبہ رکھتے ہیں اپنے ملک کا نام روشن ہونے لیکن وہی بات میریٹ کی دھجیاں اڑیاتی ہیں حسن علی سے ہم لوگ بھار نہیں آتے ہم لوگ آپ یہ ٹیس دیکھ لیں آپ سری لنکا والا جو ہم لوگ دوسرا میں اتنا بری طرح ہرے ہیں فواد علم کی بیٹنگ جب فواد علم کھیل لا تھا فواد علم کی بیٹنگ ہے اپنر آکے ہنڈرڈ ہنڈرڈ بھی ہمیں دیئے انہوں نے بلکل ایسا ہی ہے ابھی ہم نے بیٹنگ دیکھی ان کا جو فیس ان کا جو لکے تھا ان کے جو بیٹنگ کے جو شورٹ تھے ان کا جو اسٹیمنا تھا وہ جب آ رہے تھے تو اسی ٹائم ہمیں لگ رہا تھا کہ ان کا اسٹیمنا بلکل آؤٹ ایسا لگ رہا ہے ان کو بان کے بھیجا گیا ہے کہ آپ ادھر اس میچ میں رنس نہ کریں تو باہر تو یہ تو ہم لوگ وہی مہین بھائی ہم لوگ حسن علی سے بان نہیں آتے بابا رعظم نے کہا تھا آپ کو خود کے آپ نے خود دیکھا تھا کہ حسن علی کو میں نکال نہیں سکتا جو یار میچ میننگ بولر ہے تو آپ کون سے میچ میننگ پر پاکستان کیلئے فتوحات دلائیں گے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کافی عرصہ ان کو بولنگ ہے کروالی جب سے وہ فٹو کر آئے ایک دفعہ انہوں نے پرفارمس دی ہے اس کے بعد ان کی ناقص کر دے گی ہے لیکن وہ ٹیم میں موجود ضرور ہے کیونکہ دوستیاں نبائی جاری ہیں اس میں بلکل اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی ٹیم کہاں جاری ہے کیوں کیونکہ وہ ہر گلی سے اٹھا رہے ہیں لڑکا بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے ہر گلی سے لڑکا اٹھا رہے ہیں کون ہے گریب سے گریب لڑکا ہے اصل میں میں آپ کو بھی دلوں فات کی بات میں سن رہا تھا عمران سارا مسئلہ یہ ہے کہ یونس خان کے بعد ہمارے پاس دو دن میٹنگ کرنے والا کوئی بیسمنٹ نہیں آیا کتنا لمبا گے پر آئے اس لمبے گے پر آئے اس نے ایک دو اچھی انہیں کھیلی ہیں آسان علی نے کافی انہیں کھیلی ہیں لیکن کوئی معذرت کے ساتھ کوئی ہمارے پاس دو سو پلیرس والا تین سو والا کوئی پلیر جس طرح پلیرس کی بات کر رہے ہیں میڈل آرڈر کا فقدان تو ہمارے پاس ہے ہی ہے کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو اگر ٹیس میچز میں تو ہمیں پھر بھی فواد علم کی شکل میں سلمان علی آگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سہود شکیر تو بینچ پہ بیٹھیں لیکن اگر ہم آ جاتے ہیں ونڈے کرکٹ پہ تو ہمارے پاس کوئی ایسا بیٹرس موجود نہیں ہے جو آ کر میڈل آرڈر پہ بیڈنگ کر سکے کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں وہاں پر تو زیادہ تر ہم آر لانڈر کو عزمار رہے ہوتے ہیں ونڈے میں تو یہ ہمارے سیلیکشن کمیٹی کو چاہیے کہ جو میچز ہوتے ہیں دومیسٹک کے اس پہ توجہ دیں وہاں سے وہ پلین نکالیں ہم صرف بیس لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ پی ایسل پر اگر کوئی اچھی کار کر دے گی دکھائے گا تو اسے ٹیم میں شامل کر لیں گے تو ایسا کب تک ہوتا رہے گا اصل میں میں ان ساری چیزوں میں اس میں بہت زیادہ جو ہے میں عمران خان کو جو ہے کرکیٹر اسے کرکیٹر جو ہے میں بہت ان کو لائک کرتا ہوں وہ ان کو بولتا تھا علاونڈر کو ریلو کٹا کہ تھوڑی سی بولنگ کر لی تھوڑی سی جب تک جینین بیسمنٹ جینین بولر نہیں ہوں گے ٹیم کے اندر ہماری ٹیم کا یہ ہی آر لے گا تو ان علاونڈروں سے ان سے اچھے ایک آد علاونڈر ضروری ہے ٹیم کے اندر اس کے بغیر ہونے وکٹ کیپر بیسمنٹ بھی آپ کو پتا دنیا کے اندر آپ وکٹ کیپر بیسمنٹ جو ہے اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اچھا وکٹ کیپر کے حوالے سے بات ہو رہی تھوڑی سی سرفراز احمد کا حوالے سے بھی بات کر لیں کیا کہیں گے کیونکہ ہمارے کراچی کا پلیر ہے اور بڑے زبادس مستقبیل میں جو ہے نا آپ دعا کرتے ہیں کہ وہ ٹیم میں رہے اور رن بھی کرے اور ٹیم میں شامل بھی ہو جائے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے محمد رضوان بڑی اچھی پرپومنس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہم تو دعا گو ہیں کہ جو بھی ٹیم میں کھیلے وہ رن کرے لیکن کسی کو اچھی پرپومنس پر بھی ٹیم سے باہر کر دیا ہے جائے جس طرح سرفراز احمد کے ساتھ بھی ہے تو اس پر کیا گئے دیکھیں راشی لطیف اور دونوں مہین خان دونوں جو ہے بڑے ورل کے اچھے وگٹ کیپر تھے انہوں نے بھی کافی کافی ایک ساتھ جو ہے نا سرفراز کو ایک دم ناثر انداز کر دیا اور ایک دم غائب کر دیا جبکہ اس کے ایوریج دیکھیں ویڈنگ ایوریج دیکھیں اس کی وننگ ایوریج دیکھیں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بہت ٹیلنٹ ہے اور جب میں مانتا ہے رزوان بہت اچھا ٹیلنٹ آیا ہے رزوان میں کوئی شک نہیں لیکن سرفراز کی جگہ سٹیم میں بنتی ہے بلکل ایک سرفراز کی جگہ سٹیم میں بنتی ہے ٹائم کم ہے عمران مزان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سیئے شہزاد رزا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی